اور پھر ایک جت چیز کی جانے توجہ دلائیں کہ ہم لوگوں کو سنسٹیف ہونا چاہیے ازاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جتنا دشمن سنسٹیف ہیں اس سے زیادہ ہمیں ہونا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے دوسروں کی ہمیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی بھی فسق سے فجور سے شراب سے زنا سے بہترین گناہ سے نکاح ٹوٹنے کا فتوہ مولوی نہیں دے رہے یہ مفتیس اور یہ وہابی قسم کا دشمنان حلب ہے کس چیز سے نکاح ٹوٹتا ہوں نواز رسول کے ذکر سے نواز رسول کی مظلومیت کو بیان کرنے سے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ جب نواز رسول کی مظلومیت بیان ہوتی ہے تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے شروع ہوتا ہے شروع ہوتا ہے یہ پزلز کی طرح سے چلتا 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 ان کے ان آشیانوں تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کو خطرہ ہے اس سے کہ جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں تو ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ جو پہلے سمجھ میں نہیں آتا دا بعد میں سمجھ میں آیا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کیوں نہیں جانے دینا ناحق خون ہوگا پرمانے گا البتہ اس شیر میں تو ناحق ہے وہاں جو ان کی پولیسی ہے وہ کیا ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ خون ہوگا قاتل کا ناحق تو نہیں ہے وہ ظاہر ہے ان کا سارا پرابلم یہ ہے کہ سیاہ کپڑا حرم ذکر حسین حرم نوحہ مرسیہ سلام یہ وہ سب حرام وجہ کے آئے کہ لوگ اس کے بعد سوال کریں گے حسین کو کیا ہوا تھا مار دیا اگر یہ ہمارے آنسوں سے ہوگا اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مات ہم چھوڑ کے فقط روئیں گے جیسا کہ بعض موڈرن لوگ اپنے آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں تو بھل جائیں یہ کہیں گے نا یہ رونا جو ہے یہ پرابلم ہے رو کیوں رہی ہیں سب کے سب کیوں رو رہی ہیں وجہ کیا ہے کہ لوگ سوال کریں گے رو رہے ہیں کس پہ رو رہے ہیں امام حسین پہ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں شہید کیا تھا کس نے شہید کیا تھا جاپان والوں نے کیا چائنہ والوں نے کیا تھا لاخر جاپان چائنہ اس وقت بھی تھا ایسا نہیں ابھی ابھی وہیں گے یا کس نے کیا تھا کس نے مارا تھا یزید نے یزید کو کون لائیا تھا ہمارے یاد رکھیں بعض بڑے ذہین لوگ ہیں جو یزید کی مخالفت کر رہے ہیں یہ زیادہ ذہین ہیں کس سے جو ان مخالفت نہیں کر رہے ہیں یہ جو بعض فرقہ اسلامی یزید کی مخالفت کرتے ہیں اور بعض فرقہ اسلامی یزید کی حمایت کرتے ہیں یہ جو مخالفت کر رہے ہیں اگر ان میں سے عوام کو نہیں پتا لیکن ان کے بعض علماء سے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اور ان کی باتوں کا ہمیں علم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ بابا یزید کے اوپر کمپرومائز کر لو وہ اللہ بات اور آگے پہنچے گی اب ان میں سے بعض آگئے ہیں معاویہ تک اب وہ کھل کے اندر نشستوں میں کہنے لگے ہیں کہ ان دو کو جانے دو باقیوں کی ڈاڑی بچاؤ ان کو ایسے مصروف کر دو ان دو کو جانے دو ان کی ڈاڑیاں بچاؤ اب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی امام حسین کی مظلومیت بیان ہوتی ہے بلاخر تانے بانے تانے بانے بلاخر ایک جگہ تک بات پہنچتی ہے تو بالکل جس طرح سے شاعر نے کہا کہ مغس کو مغس کس کو کہتے ہیں شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دو اب یہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو کیا ہوگا کہتے ہیں پروانے کا خون ہو جائے گا باغ میں جانے سے پروانے کا کیا تعلق باغ میں جانے سے تعلق یہ ہے کہ شہد کی مکھی جائے گی پھلوں کا رس چوسے گی پھلوں کا رس چوسے گی تو شہد کا چھتہ بنائے گی شہد کا چھتہ بنے گا تو اس کو کوئی توڑے گا توڑنے کے بعد شہد الگ ہوگا چھتہ الگ ہوگا چھتے کا موم بنے گا موم کی مومبتی بنے گی مومبتی جلے گی تو پروانہ جل جائے گا تو ذکر امام حسین پر اتنی پابندی لگاؤ اتنی پابندی لگاؤ کہ وہ بلاخر ان لوگوں کی ڈاڑیاں محفوظ رہیں اور انشاءاللہ نہ وہ افراد محفوظ رہیں گے نہ ان کی ڈاڑیاں محفوظ رہیں گے سلوات پڑھیں برمحمد والی